لیں جی پاکستانیوں ایک پولیس والے کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ مجھے بتانا ہے نیچے کومنٹ میں ابھی سے کومنٹ سیکشن کھول لیں اپنے ہاتھ کی بورڈ کے اوپر رکھ لیں اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ پولیس والا آپ کی علاقے میں ہوتا جس بھی علاقے سے آپ پلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پجاب سے تعلق رکھتے ہیں سن سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ نے صرف یہ بتانا ہے اگر یہ آپ کے علاقے کا پولیس والا ہوتا تو اس کی جگہ وہ کیا جملہ دا کرتا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو ہے دنیا میں امن کی وادی محبت کی وادی سکردو سے سکردو کا پولیس والا ہے اور ایک ٹورسٹ کو روک کے کہہ رہا ہے بائی جان بارش ہو رہی ہے پتھر کی گر رہے ہوں گے تو آپ سلو چلائیں آہستہ چلائیں تاکہ آپ کا سفر محفوظ رہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک پولیس والا کر رہا ہے جو تو امتو تصور ہی نہیں کر سکتا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر میرے شہر میں اگر میرے میں پجاب کے مختلف علاقوں میں سفر کرتا ہوں اگر مجھے کوئی پولیس والا یہ ملتا اور یہ کہتا تو وہ سب سے پہلے تو مجھے یہ کہتا انہ ہو گیا ہے تو نظر نہیں آندہ بارش ہو رہی ہے میں تو یہی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پولیس والا ملتا تو وہ یہ کہتا اب اس میں کوئی دوسری رائے آپ کو لگتا ہے کہ نئی پجاب میں ایسے نہیں بات کرتے تو وہ بھی مجھے بتائیں اور آپ جس علاقے سے آپ مجھے بتا دیں پولیس والے کیا کہتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے میں تو سلوپ پیش کرتا ہوں سکردو کہ لوگوں کا تو میں ہر ویسے ہی فین ہوں لیکن اب تو پولیس نے بھی ہمیں اپنا فین بنا لیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے سر کہہ کے بلایا یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں میری تنہا اس سے آتی ہے یہ میرے لیے سر ہے عزت کے قابل ٹھیک ہے جی احترام کے قابل ہے عزت ماب ہے اس نے اسے عزت دی اب اگر کوئی پولیس والا اس کو عزت دے کیونکہ عزت لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عزت دیں تو آگے سے وہ بھی بڑے بیات سے بات کرے گا ٹھیک ہے جی دوسرا یہ دیکھیں کہ تمام تار اختیارات رکھنے کے باوجود گاڑی کو روک بھی سکتے ہیں لیکن انہوں کہتے ہیں کہ ادیاد سے سفر کریں بیار کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کر دیں گے ادھر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی یہ اس کی مدد کرتا اس کی گاڑی پھیک کرتا اور یہی کام ہے پولیس کا آپ کی ہیلپ کرنا اور میری ایک دفعہ گاڑی جو ہے ایک کھاریاں کے پاس پبیاں کا علاقہ آتا وہاں میں میری گاڑی خراب ہو گئی اور میری گاڑی جو ہے وہ خراب ہونے کے بعد سائیڈ پر رکی تھی پولیس والے آئے اور آ کے انہوں نے مجھ سے وہ بتمیزی کی یہ تھگٹی کیوں کھلائی ہے یعنی یہ ایک منٹ تو مجھے موقع ہی نہیں لیا کہ میں یہ بتا سکوں بھائی جان یہ خراب ہے اور پھر جب میں نے بتایا ہے صلاحہ پہ تو گائے چلے گئے اچھا فون گر گر بلالو کسے لوں مگہنے کو بھائی تم کس لیے آ رہی تو یہ واقعات ہیں بھائی جان آپ بارہ لکھ کے بتا دیں کہ آپ کے علاقے یہ پولیس والے کیا کر